بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیئر اسٹورنٹس آف انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر پرگرامنگ یوزنگ سی سی پلس پلس دیئر اسٹورنٹس سم لوگ جو ٹاپک آج کل چلا رہے ہیں جو ہم نے اپنے کل کی لیکچر میں بھی ڈسکس کیا تھا وہ تھا آپریٹرز اور ہم نے کل جن آپریٹرز کو ڈسکس کیا تھا وہ اراثمیٹک آپریٹر اور انکریمنٹ ڈیکریمنٹ آپریٹرز تھے آج کی لیکچر میں ہم جس آپریٹر کی بات کر رہے ہیں وہ ہے اس کا نام ہے کمپاؤنڈ اراثمیٹک آپریٹر ٹھیک ہے اس کو کمپاؤنڈ اراثمیٹک آپریٹر بھی کہتے ہیں اور کمپاؤنڈ اراثمیٹک ایسائیمنٹ آپریٹر بھی کہتے ہیں کمپاؤنڈ اراثمیٹک اسائیمنٹ ٹھیک ہے کمپاؤنڈ اسائیمنٹ بھی کہتے ہیں کمپاؤنڈ اراثمیٹک آپریٹر بھی کہتے ہیں کمپاؤنڈ اراثمیٹک اسائیمنٹ آپریٹر بھی کہتے ہیں compound اور assignment اور arithmetic کلفز کیوں use ہوتا ہے یہاں پہ اس کی وجہ یہ کہ basically these operators are combination of the arithmetic operator and assignment operator assignment operator جو maths میں equal کے طور پہ use ہوتا ہے تو اس میں ہم لوگ کوئی بھی arithmetic operator use کرتے ہیں اور ساتھ میں assignment operator کا استعمال کرتے ہیں تو وہ بن جاتا ہے compound arithmetic assignment operator یعنی مثال کے طور پہ میں لکھتا ہوں plus اور assignment operator اسی طرح let's suppose میں لکھتا ہوں minus اور assignment operator اسی طرح let's suppose میں لکھتا ہوں multiply اور assignment operator multiply اور assignment operator اسی طرح divide اور assignment operator اور اسی طرح mod اور assignment operator تو یہ basically جو operators ہیں ان کو ہم لوگ کہتے ہیں compound arithmetic assignment operator اور یہ basically arithmetic operator جو بھی ہمارا ہوگا ٹھیک ہے جیسے کہ plus minus اور multiply divide یہ سارے کیا ہیں یہ arithmetic operators ہیں تو یہاں پہ ہم کوئی بھی arithmetic operator کا استعمال کریں گے اور ساتھ میں اس کے ہم لگائیں گے assignment operator جس کو maths میں ہم equal بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ نیچے جتنے بھی operators ہیں یہ سارے کیا ہیں یہ ہمارے compound arithmetic assignment operators کی examples ہیں ٹھیک ہے یہ operators کا کام کیا ہوتا ہے ان operators کا تو یہ کسی بھی variable کی existing value میں کوئی arithmetic's perform کرتے ہیں ٹھیک ہے کسی بھی variable کی value میں arithmetic's perform کرتے ہیں یعنی plus minus multiply divide اور mod کا کام کرتے ہیں کسی بھی variable کی existing value میں تو اس کو ہم ابھی practically دیکھتے ہیں c++ میں c++ میں ہم اس کے لیے اس program کو جو ہم نے پہلے کا بنایا ہوا ہے اسی سے save as کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں دوبارہ program لکھنا نہ پڑے اس کا نام میں گر دیتا ہوں compound ٹھیک ہے کسی بھی variable کی existing value میں جب ہم نے کوئی بھی arithmetic perform کرنا ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے کیا use کرتے ہیں compound arithmetic assignment operator مثال کے طور پہ میں میرے پاس variable ہے a اور اس کی value ہے true تو میں لکھتا ہوں a plus is equal to 2 ٹھیک ہے اس کو میں comment بنا دیتا ہوں فیلحال comment سے کیا ہوتا ہے کہ comment کو وہ read نہیں کر پاتا یعنی وہ بن جاتی ہے comment وہ آپ لوگوں کا compiler اس کو read نہیں کرتا تو a کی value میں میں 2 ہے existing value اور میں اس میں 2 کا اضافہ کر رہا ہوں اس کو دیکھ لیتے ہیں اس کو کسی variable میں پہلے ڈال دیتے ہیں a is equal to b is equal to a plus equal to true اور semicolon لگا دیتے ہیں اس کو ہم نے ایک variable میں ڈال دیا b variable میں اور اب ہم اس کی value چیک کرتے ہیں ctrl f 9 تو ہمیں دکھا رہا ہے 4 یعنی ہمارے variable کی value تھی let's suppose 2 اور ہم نے اس میں 5 ایڈ کرنا چاہ رہیں تو اس میں اس نے 5 کو ایڈ کر دیا ٹھیک ہے it is basically equal to this کہ آپ لوگ لکھو a plus is equal to let's suppose 5 لکھو یا آپ لوگ لکھو a is equal to a plus 5 تو maths میں ہم لوگ اس طرح لکھتے ہیں a is equal to a plus 5 جبکہ c plus 1 میں ہمارے پاس دونوں طریقے ہیں کہ ہم a plus is equal to 5 بھی لکھ سکتے ہیں اور a is equal to a plus 5 بھی لکھ سکتے ہیں دونوں کا مطلب ایک ہی ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ ہم اس کو پہلے کسی variable میں ڈال دیں گی یعنی a plus is equal to 5 اور پھر جب b کو ہم ڈسپلی کرواتے ہیں تو ہمیں وہ اس کی value بتاتا ہے اسی طرح ہم plus کے علاوہ کچھ اور بھی کر سکتے ہیں یعنی میں یہاں پہ جو ہے وہ یہاں پہ میں ایسا کروں کہ a minus is equal to 1 کر دوں تو اس کی a کی value 2 ہے 1 minus ہو گئی تو مجھے اب اس کی value کتنی دکھائے گا 1 دکھائے گا اگر let's suppose اس کی value میں کر دیتا ہوں 7 اور 7 میں سے ایک گیا تو مجھے دکھائے گا 6 تو compound arithmetic assignment operator جو ہیں کسی بھی variable کی existing value سے پہ وہ arithmetic operations perform کرتا ہے یعنی اس میں کچھ multiply کچھ divide جیسے let's suppose میں اب multiply بھی آپ لوگ کر کے دکھا دیتا ہوں تو اب کیا ہوگا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی a کی جو بھی existing value ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ a is equal to a multiply to 3 تو a کی value کیا ہے 7 7 into 3 کر دے گا یہ تو یہ ہمیں result کیا بتائے گا 7 into 3 اور وہ دے دے گا b کو اور b ہمیں اس کا result بتا دے گا یعنی 7 into 3 21 7 into 3 is a 21 ٹھیک ہے جی تو compound arithmetic assignment operators کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی variable کی existing value میں اس کا جو ہے اس پہ کوئی arithmetic operation perform کرتا ہے ٹھیک ہے جی اسی طرح ہمارے پاس ایک اور operator ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں پہلے آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں اس operator کا نام ہے conditional operator ٹھیک ہے اور یہ operator basically use ہوتا ہے آپ لوگوں کے کسی condition کی base پہ چلتا ہے اور اس condition کے true یا false ہونے پہ یہ کام کرتا ہے let's suppose میں دو variable لے لیتا ہوں میں کہتا ہوں a is equal to 7 اور b is equal to let's suppose 4 میں ایک تیسرا variable بھی لے لیتا ہوں c جو کے result کے لیے ہے میں یہاں پہ لکھتا ہوں کہ a is less than b اور اور question mark اور یہاں پہ میں لکھ دوں گا کہ c میں a کو value a کی value ڈال دے اور full colon c میں b کی value ڈال دے ٹھیک ہے جی تو اب یہاں پہ یہ کیا کرے گا اگر a کی value b سے چھوٹی ہوئی ٹھیک ہے a کی value b سے چھوٹی ہوئی تو یہ یہ والا کام کرے گا اور یہ والی condition falls ہوئی تو پھر یہ یہ والا کام کرے گا تو اب a value b سے چھوٹی ہے نہیں اس کا مطلب کہ وہ یہ والا کام نہیں کرے گا یہ والا کرے گا یعنی b value c میں ڈالے گا تو c کی value چکر لیتے ہیں c میں کیا ہے c میں آنی a کی value b سے بھئی ہوتو ٹھیک ہے تو اب یہ کیا کر گا یہ condition true ہوئی تو یہ والا کام ہوتا ہے اور false ہونے پہ یہ والا کام ہوتا ہے تو a is greater than b condition true ہے تو یہ والا کام ہوگا is greater than b نہ ہوتا یعنی اس کی value greater نہ ہوتی تو پھر یہ والا یہ program basically میں نے conditional operator آپ لوگ کو کر ویا ہے اور یہ program basically آپ لوگ کو greater number display کر واتا ہے یعنی آپ لوگ کوئی اس کو دو number دو تو ان میں سے greater number آپ لوگ کو دکھائے گا جس variable میں greater value ہوگی یہ وہ دکھائے گا جیسے seven greater ہے تو اس نے یہ دکھا ہے اب let's suppose میں یہاں پہ اس کی value greater کر دیتا ہوں تو یہ greater یعنی جو بھی دونوں variables میں greater value ہوگی یہ وہ دکھائے گا اور اگر میں اس کو less than کر دوں تو اب یہ smaller number دکھائے گا دونوں میں سے جو بھی چھوٹی value ہوگی اب سیوان اس نے دکھا تھا میں اس کی value چھوٹی کر دیتا ہوں اب مجھے جو چھوٹی value ہوگی مجھے وہ دکھائے گا تو یہ program جو ہے وہ smaller number یا greater number کا آپ لوگوں کا بن گیا ٹھیک ہے اور اس میں میں نے جو آپ کو چیز سمجھائی ہے وہ کیا ہے وہ ہے conditional operator ٹھیک ہے تو ایک ہمارے پاس جو آج کی lecture میں ہم نے ایک جو discuss کیا operator وہ آپ لوگوں کا compound assignment operator تھا اور ایک جو ہے وہ آپ لوگوں کا یہ conditional operator ہے ٹھیک ہے conditional operator جو ہے وہ اس طرح کی کنڈیشن دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ اس کنڈیشن کے true ہونے پہ کوئی ایک کام کرتا ہے اور کنڈیشن کے true نہ ہونے پہ یعنی کنڈیشن کے false ہونے پہ کوئی دوسرا کام کرتا ہے ٹھیک ہے جی تو آج کے لیے اتنا ہی کرنا تھا ہم نے آج کا ہم اپنے لیکچرز کو آگے کنٹینیو کریں گے تھینک یو جی اللہ حافظ